اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہماری چنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ایک باپ کو بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑتے گلگڑاتے اپنی عزت کی بھیک مانگتے دیکھ کر میرا پیر کی تلے زمین خزک گئی اس وقت اس باپ کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی اس کے دل کی حالات کیا ہوگی اس کو وہی باپ سمجھ سکتا ہے یہ ایک مسلمان لڑکی ہے جس کا نام سمرن بتایا جا رہا ہے اسے فیس بک پر ایک لڑکے بیجے سے پیار ہو گیا اور وہ شادی کرنے کے لیے کونٹ پہنچ گئی اور باپ اس کے سامنے گلگڑاتا رہا اسے منع کر منع رہا ہے اور اس ویڈیو کے بارے میں تھوڑی دیر میں بات کریں گے میں ساری اولادوں کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو جب باپ دھوپ میں جلتا ہے اور چولے پر ماں جلتی ہے تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے کہتے ہیں نا جب اللہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی آتا کرتا ہے بیٹی رحمت کا دروازہ ہوتی ہے بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے جہنم سے ڈھال ہے بیٹی اللہ کی رحمت ہے باپ کی سر کی پگڑی ہوتی ہے باپ کا فخر ہوتی ہے جب باپ تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے نا تب اپنی پیاری سی بیٹی کے چہرے پر مسکراحت دیکھ کر اس باپ کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے عام طور پر ماں بیٹی کے مقابلے بیٹوں کو زیادہ محبت کرتی ہیں جبکہ بیٹیاں اپنی باپ کے مقابلے ماں کی مقابلے باپ کو زیادہ پیار کرتی ہیں باپ اپنے بیٹی کے لیے ایک تناور درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی سائے میں بیٹیاں پرورش کرتی ہیں اور راز کرتی ہیں باپ کا بازو بیٹی کے لیے سب سے بڑا سہارہ ہوتا ہے بیٹی کی امیدوں پر باپ ہی خڑا اترتا ہے اور پورا اترتا ہے کل ملا کر بیٹیاں باپ کے غرور ہوتی ہیں بیٹی اگر بااخلاق ہے دیندار ہے نیک ہے تو باپ سینہ تان کے چلتا ہے لوگوں کو نصیحت کرتے پھرتا ہے لوگوں کو سمجھاتا ہے بچوں کی تربیت پر بیٹیوں کی تربیت پر لوگوں کو ٹیرز دیا کرتا ہے اور پھرتا ہے جب یہی بیٹیاں باپ کا او گرور اور اسے لے کر سینہ تان کر سوسائٹی میں اور معاشرے میں اور سماج میں گھومتا ہے جب یہی بیٹیاں باپ کا او گرور توڑ دیتی ہیں تو باپ باپ کو ایسا لگتا ہے زمین پھڑ جائے آسمان سے آگ برش جائے میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا میں اس دنیا کو چھوڑ دوں گا اور میں ختم ہو جاؤں آئیے اس ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ویڈیو یوپی کا ہے یہ لڑکی کا نام سمرن ہے ایک مسلمان لڑکی ہے باپ نے اپنی محنت کی کمائی سے اس کو پڑھایا اپنی محنت کی کمائی سے اس لڑکی کو موبائل لے کر دیا نیٹ کا ریچارج کیا اور باپ ہی کرتا تھا اور یہ بیٹی سمرن فیس بک میں اس نے ایکاؤنڈ بنائی اور پانچ سال تک یہ ایک ہندو لڑکی بیجائے سے بیجائے نامی لڑکیے سے یہ چیٹنگ کیا کرتی تھی اور دونوں کی فرنسیب ہوئی دونوں کا پیار ہوا اور پیار اتنا بڑھ جاتا ہے شادی تک جا پہنچتا ہے اور دونوں نے مندر جا کر شادی بھی کر لی اور پھر کوٹ کوٹ میریج بھی کر لیتے ہیں اور کوٹ تک پہنچ جاتے ہیں باپ کو جب پتا چلتا ہے وہ پولیس کمپلین کرتا ہے پولیس تلاش کرتی ہے جب پتا چلتا ہے وہ کوٹ میں ہے اور کوٹ پہنچتا ہے باپ باپ جب اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے کوٹ کے اندر میں تو بیٹی کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے گلگلاتا ہے بیٹی ایسا مت کر میرے ساتھ گھر چل میری عزت پر پٹا مت لگا میں تیری شادی کروا دوں گا میں تیری ہر جائز کاموں کو پورا کر دوں گا لیکن ایسا مت کر لیکن بیٹی نہیں مانتی ہے کیونکہ وہ مندر میں جا کر شادی بھی کر لی ہے وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہتی ہے اور سب کے سامنے قبول کرتی ہے کہ میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں میرے اوپر کسی قسم کا دواؤ نہیں ہے جبکہ باپ نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے موبائل دیا تھا تاکہ وہ اچھی سے اچھی پڑھائی کرے اور نیٹ کا استعمال اپنی تعلیم اور ایجوکیشن کے لیے کرے تاکہ لیکن بیٹی نے وہ گل کھلایا اور باپ کی کمائی سے پڑھ کر باپ کے کمائی سے موبائل لے کر باپ کے کمائی سے ہی نیٹ کا ریچاد لے کر کسی اجنبی لڑکے سے اور دوسرے مذہب کے لڑکے سے پیار کرنے لگ جاتی ہے اور ساری خاندان کی اور ماں کی عزتوں کو تاک میں رکھ دیتی ہے اور کوٹ پہنچ جاتی ہے شادی کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں زلزلے سیلاب سنامی یہ سب قیامت کی نشانی ہے لیکن میری نظر میں ایسی اس سے بڑھ کر کیا قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے رشتے کیا اتنی ہلکی ہو گئے ہیں اتنے کمزور ہو گئے ہیں رشتے کی ڈول اتنی کمزور اور پتلے ہو گئے ہیں وہ بھی خاص طور پر ماں باپ کے رشتے میں اولاد کے سامنے ماں باپ مجبور ہوں گے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہیں گے اور گڑھ گڑھاتے رہیں گے ایسے ڈر رہے ہیں پہلے ماں باپ سے بچے ڈرتے تھے آج ماں باپ سے ماں باپ اولاد سے خوف کھاتے ہیں کچھ بولتے ہیں تو جھجک جاتے ہیں بولتے ہیں بولتے وقت اولاد ناراض نہ ہو جائے اور پلٹ کر جواب نہ دے دے کہیں الٹی سیدھی حرکت نہ کر دے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اولاد پر سکرے کی نظر رکھنی چاہیے اور اولاد پر سکرے کی نظر رکھو موبائل کی استعمال پر پاوندی لگاؤ کچھ حدود لگاؤ اور کچھ حدے لگاؤ اور اپنی بچوں کو پاسور لگانے کا لگانے نہ دو دن میں ایک مرتبہ کیوں نہیں اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے چھانبین کرو اور ان کی ایکاؤنٹس چیک کیا کرو اور ان کی چارٹ بوکس اور ان بوکس میں جایا کرو آن لیمیٹر ڈاٹا ڈاٹا دے کر آن لیمیٹر وائی فائی دے کر انہیں اتنا آزادی مت دو کہیں یہی اولاد وہی بچہ اپنے ماں باپ کا اور اپنے خاندان اور اپنے نسل کا موہ کالا نہ کر دے اور مذہب اسلام کا سرقلم نہ کر دے دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی اور دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے بس نہیں تربیت اور ان کی اخلاق اور ان کو سنبھارنا ان کی بات چیت کو سنبھارنا ان کی عقیدوں کو سنبھارنا یہ تربیت میں آتا ہے تربیت کے لیے وقت دینا پڑتا ہے باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں جوب کرتا ہوں میں بیجنش کر رہا ہوں یہی میرے لیے کافی نہیں ہے اور میرا کام صرف یہی نہیں ہے اور اولاد سب سے بڑا سرمایہ ہے لاکھوں کروڑوں کامالوں اولاد مٹی پلیڑ دیکھتے اولاد مٹی پلیڑ کر رکھ دے گی اور اس مال اس عزت پر پٹا لگا سکتی ہے اور تربیت کے لیے وقت نہیں نکالا اس لیے کہ بچوں سے دوستی کیا کرو انہیں اپنی قیمتی وقت دیا کرو آٹھ دس گھنٹے ہم کاموں کے لیے دیتے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے ایک گھنٹے ان کی ساتھ بیٹایا کریں اور ان کی ایکٹیویٹیز پر گیت کی نظر رکھنی چاہیے اور کہیں جا کر اپنی اولاد آپ کا نام روشن کرے گی اور اپنے خاندان کی نام روشن کرے گی اپنے سماج کی اپنے معاشرہ اپنی سوسائٹی کا اور اپنے مذہب اسلام کا نام روشن کرے گی ناظرین اکرام ناظرین اکرام نہیں تو یہی اولاد جو ہے پوری قوم کے اوپر میں کالا داگ ڈال دے گی ناظرین اکرام اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اپنے اولاد کی تربیت صحیح کریں اور ان کو دین اور دنیا کی تعلیم آلہ سے آلہ دیجئے لیکن دیندار بنائے اور اپنے اولاد کو اولاد کو دھیل ماردھار کرنے سے اولاد دھیل بن جاتی ہے مارنے سے کام نہیں چلے گی پیار سے محبت سے اپنے وقت دے کر اپنے شفقت کے ساتھ تربیت کیا کرو انہیں خوب آگے بڑھاؤ خوب انہیں پڑھاؤ اور لکھاؤ خوب نظر رکھو ناظرین اکرام اس ویڈیو سے آپ کو کیا سبق ملا ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائیں اور ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ